یہ جو ہندوستان کی حکومت ہے نا یہ بے لگام لوگ ہیں یہ سالوں سے جو کچھ کشمیر کے ساتھ کر رہے ہیں کسی سے ڈھکا چھپا نہیں انہوں نے ابھی تھوڑے دن پہلے غریت رہنما کے ساتھ جو کچھ کیا ہے وہ کیا دنیا کے کسی قائدے اور قانون پر پورا اترتا ہے اور پھر یہ تھوڑے دن پہلے ایک ظالم بدنامے زمانہ شخص جو پہلے اپنے آپ کو راوزی کہتا تھا پھر وہ قرآن پاک پر معاذ اللہ اتراز کرنے لگا اور کس طرح ان بدبختوں نے اسے سپورٹ کیا اسے پناہ دی اپنے سائے میں رکھا اور بالاخر اس پر پھٹکار پڑی تو ہندو ہو گیا وہ ظالم اب ان کی ایک خاتون نے جس ڈھٹائی کے ساتھ رسول پاک علیہ السلام کی ذاتے والا صفات کے بارے میں نازیبہ الفاظ کہے ہیں ان کی شان میں کیا کمی آئے گی جو صورت پر تھوکنے کی کوشش کرے اس کے اپنے موہ پہ ہی تھوکایا کرتی ہے میرے آلہ حضرت نے کہا تا رہے گا یوہی ان کا چرچہ رہے گا 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 پڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے پڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے لیکن ہم امت مسلمہ سے کہیں گے سب مسلمان حکمرانوں تم نے حکومتیں کی اور کرسیاں ہی پکی کی نتیجہ کیا نکلا جتنی کچھی کرسیاں نکلی کوئی شہہ بھی نہیں نکلی یہ وقت ہے کٹھے ہو جاؤ کسی جگہ امت کی آواز بنو رسول اللہ کی عزت کی آواز بنو جو لوگ کرسی نہیں دیکھتے رب رسول کو دیکھتے ہیں وہ کچھ کر جاتے ہیں زندگی میں ایک موثر آواز بنو ایک موثر للکار بنو کفر میں اتنی طاقت نہیں کہ وہ تمہاری للکار کے مقابلے میں کھڑا ہو سکے کبھی کفر کے جھوٹ کے نفاق کے بھی پیر ہوئے تم مضبوط بنو اور مضبوطی کے ساتھ آواز بلند کرو اور اس حکومت کو پیغام دو کہ مسلمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنا پیار کرتے ہیں اتنا پیار کرتے ہیں کہ کائنات میں سب سے بڑھ کے مدینے والے سے محبت کرتے ہیں تو ہمیں اب مضبوط ہونے کی ضرورت ہے ہم نے بڑا جی لیا جاتو کے بٹو کے رائیوں کے کبھی کبھی مسلمانوں کے بھی جی نازی کے کبھی اس پر بھی ناز کریں کہ ہم رسول اللہ کے غلام اقبال نے کہا تھا اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر خاص ہے ترکیب میں قوم رسول حاشمی